سنیئے جملے امام فرماتے ہیں یہ جملہ پہلا کی تو ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کا مطی ہے فرما بردار ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کہے چاند نکلا نہ نکلے نہیں ہے مجمع یہ انسان ہی ہے جسے اللہ کہتا ہے فجر ہو گئی اٹھ جا کبھی پرندے ایسا نہیں کرتے کہ راک میں طوفان آیا تھا ہمارے گھونسلے ٹوٹ گئے یہ مولا عمیر کیا فرمان ہے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں مولا عمیر مولا فرماتے ہیں مجھے چڑیاں بہت پسند ہیں رات میں طوفان آتا ہے تنکوں کے ان کے گھوصلے بندے میں ہوتے اور سارے گھوصلے ان کے او جاتے ہیں تنکے ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن صبح اٹھ کے کبھی چڑیاں یہ نہیں کہتے ہیں اب کیوں تیری تصویر کریں رات کے تولے گھر اجار دی تولے طوفان چلایا تھا پرندگار آیا مولا فرماتے ہیں پھر بھی جب فجر کا وقت ہوتا ہے ساری چڑیاں چہچاہا کے بتاتی ہیں سبوھن قدو تسبیح تیری ہی ہے تقدیس تیری ہی ہے یہ جملے جس محبت سے آپ سمدن ہیں ممنون ہو آپ کا آپ کے دلوں پر جو اثر ہو رہا ہے ذا علی کرامی مولا فرماتے ہیں چڑیاں عجیب و غریب ہیں اب امام کے فرمارے ہیں ایوہ الخلق المتی اے اللہ کے فرما بردار مخلوق اے چاند کبھی تاخیر نہیں ہوتی پہلی جب انہا کہتا ہے آج پہلی ہے تو چاند ہو جاتا ہے ہم سمجھنے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں پتہ بھی لوگ ہیں یا نہیں ہیں کبھی چاند دھوکہ نہیں کھاتا بھئی اب یہ سارے میں جملے نہیں پڑھ رہا ہوں تو اب یہ جملے سنیجئے آمن تُبِمن نَوَّرَا بِكَذْ وَلَب میں اس خدا پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تیری وجہ سے تاریکیوں کو نور بخشا وَعَوْلَحَ بِكَلْبُحَمْ اور جتنی بھی دھکی چھپی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ نے روشن کر دیا رات میں آپ جانتے ہیں نا کہ چیزیں نظر نہیں آتے ہیں میں اب یہ پہنہ نہیں چاہ رہا تھا آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں بعض باری کی خدا کے قسم نمبر پہ امام سے آتا ہو رہی ہیں کچھ پرندے جانور زیادہ تر پرندے جانور ہیں دن میں کھاتے ہیں رز تلاش کرتے ہیں اور رات میں سوتے ہیں اور کچھ دن میں آرام کرتے ہیں اور رات میں شکار کرتے ہیں رز کے لئے نکلتے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں بتانے کی ضرورت ہے مضاحت کی ضرورت ہے اجزائے کے لئے چوہے مثال کے طور پر رات میں نکلتے ہیں رات میں نکلتے ہیں رات میں بہت سے بڑے جانور پرندے رات میں نکلتے ہیں بہت سے دن میں جو دن میں نکلتے ہیں ان کے لئے سورج جو رات میں نکلتے ہیں ان کے لئے چاند ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں سورج میں دیکھ نہیں پاتی انہیں چاند چاہیے ہوتا ہے اللہ کو پتا ہے کسے سورج چاہیے کسے چاند ابھی بھی مجمع نہیں ہے کچھ کو محمد کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کو علی کی مہد رہے ہیں عزانہ کے نامی یہ ساری کائنات منور ہیں اب وہاں پہ امام فرماتے ہیں اور اپنے اللہ نے ملک و ملکوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اچاند تجھے بنایا یہ سارا ملک و ملکوت اللہ کا ہے قرآن کریم نے آیا تھا سورج آل عمران میں جب میں امام کے دعا پڑھتا ہوں اور آپ نہیں بولتے تو پھر مجھے وضاحت کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑھتا ہے کیونکہ قرآن کی وضاحت کے لیے معصوم کے کلام معصوم کے کلام کی وضاحت کے لیے اللہ جا کے علاق تو قرآن کریم میں اللہ سورہ آل عمران میں فرما تھا قل اللہ اے میرے حبیب یوں کہہ دیجئے قل اللہ ممالک الملک تو ہی اس ملک و ملکوت کا مالک ہے تو ات الملک منتشا و تلزع الملک من منتشا تو جسے چاہے حکومت دے دے جس سے چاہے حکومت چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے نہیں ہے مجمع کچھ لوگوں کو اللہ حکومت دے کے عزت دیتا ہے کچھ سے حکومت چھین کے عزت دیتا ہے نہیں ہے سارے لوگ کچھ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں سارا مجمع نہیں ہے میں ذور نہیں لگانا چاہ رہا کچھ کو اللہ حکومت دے کے منصف دے کے عزت دیتا جب وہ عدل انصاف کرتے ہیں ان کے لئے عزت کے سبب بنتی ہے کچھ کو حکومت دے کے ذلت دیتا وہ چوری کرتے ہیں غاسب کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں غاسب کو اللہ ذلت دیتا پھر اللہ کہتا ہے وَتُو عزو منتشاہ وَتُو ذلت منتشاہ کچھ سے حکومت چھین لیتا حکومت نہیں دوں گا تم بغیر حکومت کے ہی عزت دار ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں کوئی بوریا نشین ہوتا ہے عبام میں پہمند ہوتے ہیں پھر بھی وہ امیر ہوتا کوئی خلیفہ بن کے بھی زنیر ہوتا توجہ توجہ خرمائی دارے کے راتے ہیں میں جملوں کی مولا امیر مولا سجاد کے جملے خدا کی قسم ایک ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں آپ کو اندازہ ہوگا میں جملوں کی ولاحت میں ایک جملے پیش کروں گا آج میرا پورا ارادہ میں سے مکمل کر دوں کیونکہ جو مضمون ہے ذہن میں اللہ نے تجھے ایسی حالتیں دیئے کبھی تو بہتا رہتا ہے کبھی تو گھٹا رہتا ہے جب اللہ تجھے کہتا ہے کہ تلو کر جا تو تلو کر جاتا ہے جب اللہ کہتا ہے افل یعنی دوپ جانا تو اللہ کہتا ہے کہ تو دوپ جا تو دوپ جاتا ہے کبھی نہیں کہتا کیوں کئی جانور پرندے ایسے ہی ہوتے ہیں آپ بکریاں چرانے جائیں تو کبھی بکریاں نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس نہیں چرا آج تو مجھے دانا نہیں ملا تھا میں گھر میں ہی جاؤں گی نہیں ہے لوگ آپ اگر بکریاں چرا رہے ہونا تو بکریاں یہی سمجھتی ہیں یہی مالک ہے ایک آواز پہ آ جاتی ہے نہیں ہے بی بی مجموع بکریاں بھیڑے گائے بھیسے اوٹ چلانے جائیں مالک کی ایک آواز پہ آ جاتے ہیں یہ انسان ہے کہ بار بار اللہ کہتے ہیں حیال السلام یہ پھر بھی نہیں رہا تھا مخلوقات ساری ہے کعواز پہ لبیک کہتے ہیں امام آپ سلامت رہے مزاری کے نامی امام فرماتے ہیں اللہ جب کہتا ہے چمک تو تو چمکتا ہے اللہ کہتا ہے گرہن لگ جا گہن لگتا ہے نا چاند کریں اللہ مفتد جا فضاء کہتے ہیں کہ تو گہنہ دیتا ہے ان کی اردو اور زیادہ لطیف وہ لکھنوں کے پر ہوئے تھے پہ لبیک کہتا ہے اللہ کہتا ہے جب اللہ چمکنے کو کہنا تو تو اپنی آق و تاب میں چمکتا اور جب اللہ کہتا ہے نہیں تجھے گہن لگ جا تو تیرا یہ چاند رہے ہیں خصوف اور خصوف یہ جو نشانیاں مولا فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے مجمع نہیں ہے نماز آیات آیات جب اللہ نشانیاں بھیجے تو نماز آیات پڑھو سورت کو گرہن لگے تو نماز آیات پڑھو چاند کو گرہن لگے نماز آیات زلزل آئے تو نماز آیات آندھی چلے جو سب کو ڈراتے تو نماز آیات یہ نشانیاں ہیں اللہ ناراض ہے تو تلاش کرونا ناراض کیوں ہے کہیں میں تو سبب نہیں ہوں مولا فرماتے ہیں زلزل زیادہ کب آتے ہیں جب زنہ بڑھ جاتا ہے مختلف گناہوں کے نشان ہے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں بس اب وقت میں یہ تفصیل کا وقت تمام ہو رہا لیکن مولا فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں اے چاد تو اللہ کا فرما بردار ہے وہ جو تجھے کہتا ہے تو کہتا رہتا ہے سبحانہ ما آجابا ما دبر فی امرکہ غالتا اب تفصیل ہے دعا میں اب امام فرماتے ہیں آخری دعا کا جملہ سننی جئے سب ہاتھوں کو بلند کر کہ امام کس جملے تھے آمین کہی گا فَأَسْعَلُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكْ میں اللہ سے دعا مانتا ہوں سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی پتہ نہیں لوگ ہے یہ نہیں بس امام معصومی کو حق ہے کہ جو چاند سے ایسے بات کرے نہیں ہے مجموع جب لوگوں نے کہنا محمد حنفیہ امام ہے حسن کے بعد حسین امام تھے بھائی امام تھے تو اب حسین کے بعد محمد حنفیہ اور مولا خود فرما گئے تھے میرا جانشین مدینے میں میرے پیچھے محمد حنفیہ محمد حنفیہ جو بار بار کہہ رہے نا سجاد کو امام مانو اس لیے کیونکہ وہ مظلوم لٹکے آئے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں اب امام سجاد کے پاس آئے حضرت محمد حنفیہ کیا کہوں میں لوگوں کہتی رہو مجھے نہ مانو یہ امام ہے لوگ نہیں مانتے کہ چچا مجمع سے کہیے میں اور آپ ساتھ چلیں گے مکہ چلتے ہیں حجر اسود سے گواہی مانتے ہیں جس کی وہ گواہی دے وہ امام ہے میرے جملے بہت رہے ہیں روایت میں ہے کہ سوالہ مجمع جو امامت کا چاہنے والا تھا وہ سب ایک مطبع مدینے سے اٹھا پوری جگہ اعلان ہو گیا دونوں مکہ جا رہے ہیں مکہ پہنچے امام سجاد علیہ السلام نے کہا چچا جان پہلے آپ کی باری حضرت محمد حنفیہ آئے آکے حضرت حضرت کو چوما اور ایک مرتبہ چومنے کے بعد کھڑے رہے کہ بھتیج ہے کیا کروں کہا کچھ بھی نہیں واپس آ جائی ایک مرتبہ کہا چچا جان اب میری باری مجمع سے کہیے میری بات کو سنیں سارا مجمع تواف روک کے سننے لگا چوتھے امام گھے بوسا دیا کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے متبرد پتھا گواہی دے میں کون ہوں سارا مجمع سن رہا حضرت 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 سے آواز آئی اے حجت خدا تجھ پہ سلام پتہ ہمیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں آپ پہ سلام کرتا ہوں آپ کی امامت کو مانتا ہوں آپ کو حجت خدا مانتا ہوں عزیزان اگرامی آخری زمانے میں جب بارویں امام آئیں گے تو فرشتے بھی گواہی دیں گے روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کریں گے اور ہاتھوں کو چوم کے کہیں گے یہ حجت خدا وقت تمام ہو گیا امام فرما رہے ہیں میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی وخالقی وخالق جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی ومقدری ومقدرک جس نے میری بھی تقدیر لکھی ہے تیری بھی ومصبری ومصورک جس نے میری بھی شکل و صورت بنائی ہے تیری بھی بس یہ امام ہوئی بہت حاصل ہے جو چان سے ایسے کلام کرے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے پھر امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے کیا سوال کر رہا ہوں سوال کیا ہے جس کے لئے میں کہہ رہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا ایسا لی آلہ محمد و آلہ محمد کہ پروندگار محمد و آلہ محمد پہ درود بھیجے مکمل کروں گی سب کہ پروندگار اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ محمد و آلہ محمد پہ درود بھیج و ایجعلک اور چاند اللہ تجھے کیا بنائے حلال برکت اللہ تجھے برکت والا چاند قرار دے امام کہتے ہیں کہ تُو برکت والا ہو تیرے ساتھ کوئی آفات نہ آئے ہمیشہ سلامتی رہے میرے سیاد حلال سعد لا نحسن تُو سادر اچھائی والا خوش قسمتی کا چاند ہو نحس نہ ہو اس کا مطلب ہے چاند بھی نحس ہو سکتے ہیں ایک چاند ابرتا ہے کسی کی شہادت ہے یہ چاند خود خبر دے رہا ہے نوایت میں ہے کہ آشورے سے پہلے جو چاند نکلا تھا وہ سرخ تھا وہ چاند رو کے بتا رہا تھا جو دن آنے والے ہیں وہ نحس دن ہیں اس میں کوئی نبی کی آغوش میں پڑھنے والا زدہ کیا رہا ہے مرمہ رمضان ہے ان ایام میں میں جانبوج کے کوشش کرتا ہوں کہ لازمی طور پر مسائب پڑھوں اگر دل نرم نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہو سب سے بڑی ہمارے لئے جو ہمارے پاس سہارہ ہے نا وہ آل محمد علیہ السلام کا ہے ان کے مسائب پر جو آنسو بہتے ہیں وہ روز قیامت آپ کی شفاعت کا سبق بنتے ہیں میں جانتا ہوں لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں مجھے بتایا کہ بعض وقت سواری بھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی تنہا ہوتے ہیں نا سانچ میں ماں بہنیں تو پیدر نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی امام دھوپیوں کے ساتھ امام بہنوں کے ساتھ کوفے سے شام گئے ہو آپ تسمبر کر سکتے ہیں چوتھے امام کی کیا حالت ہوگی عزیزار کے رامی آپ یہ ہمیشہ جملہ سنتے ہیں کہ جب مدینہ میں کسی نے پوچھا مولا اتنے مسائب آئے سب سے سخت وقت کہا تھا امام نے روتے ہوئے چیز کے کہا اشاہ اشاہ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا لیکن انہیں شام کے بازار میں کیوں زیادہ رولایا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہی طرف اگر دیکھ سکے ہیں دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا تو مولا فرمائیں گے کوفے کا بازار سجایا لے گیا تھا کوفے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حسین مارے گئے وہ خوشیاں نہیں منا رہے تھے لیکن جب ہم شام پہنچے شام کا بازار سجایا گیا تھا نعرے لگائے جا رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر دیکھ سکے میرے دیکھئے گا میں معافی مان کے جملہ کہہ رہا ہوں میرا روزہ مجھے معاف کر دیجئے گا سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا جانتے ہیں بازار سجا کے کچھ ایسے لوگوں کو لایا گیا تھا آپ کی زمان میں کہا جاتا ہے بدماشوں کو لایا گیا جب وہاں پہ خواتین ناچ رہی چھنا تو وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی باغی مارے گئے جناب زینب ناکہ پہ سوار چھیک ناکہ سے بی بی روگے کہتی تھی باغی نہیں میرا بھائی نوازہ رسول عجرکم اللہ میں نوازہ رسول کی بہن ہوں وہاں مجمع بہت عجیب چھا ساتوے نام سے پانچوے نام سے روایت ہے خواتین بالا خانے سے گرم پانی پھیک رہی چھے مرد پچھر مار رہے چھے اور ہم آل محمد میری فقیہ ناکہ پہ تھی اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا پچھر اگر کوئی سنیچے ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع زیادہ ہے مار نہیں سکتے لیکن اگر کوئی پشت ناکہ پہ ہو تو سب دیکھ کے پچھر مار رہے تھے جب پچھر آتے مولا سجاد ایک مرتبہ رو کے فرمانے لگے بابا قرآن کی تلاوت کیلئے یہ مجمع آپ کو دیکھے میری پھپیاں گزر جائے مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی ایک آدمی نے آغاز دی لوگوں دیکھو سر میزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک آدمی آیا امام سجاد سے کہنے لگا تاریف اس خدا کی جس نے آپ کو اجار دیا امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ أَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَغَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اس نے کہا اے قیدی یہ تو آلِ محمد کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی امام نے کہا قیدی یہ آیت بھی آلِ محمد کی شان میں ہے امام نے سات آیات کی تلاوت کی وقت تمام ہو گیا سات آیات کی تلاوت کی اب وہ رونے لگا قیدی کیا بات ہے آپ ان آیات کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں جو آلِ محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں مولا صدیات نے فرمایا تو ابھی بھی نہیں سمجھا ہم باغی نہیں ہم آلِ محمد ہیں ہم اہلِ بیتِ رسول ہیں اس نے روکے کہا مجھے ارماز کر دے عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلْبِيَا الْقَلِبُونَ ہاتھوں کو بلد کیجئے اس نے امام السجاد سے بس ایک ہی جملہ کہا مولا اے سجاد آپ کون ہیں مولا نے فرمایا تو نے نام سنا ہے حسین ابن علی کا کہا وہ نواسہ رسول تھی میں کلمہ ہو ہوں میں مسلمان ہوں میں جانتا ہوں حسین حسن حسین بھائی چھے رسول خدا کے نواسے تو مولا نے لوگ کہا انا ابن بنت محمد میں رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں اس نے رو کے کہا ہمیں تو بتایا گیا تھا باریوں کا قافلہ ہوا ہمیں نہیں پتا تھا آپ آلِ رسول ہیں مولا نے فرمایا وہ جو سر دیکھ رہا ہے نا جو قرآن پرنا وہ میرے بابا ہے وہ حسین ابن علی ہے وہ رسول کے نواسے ہیں اس نے رونا شروع کیا امام کے قدموں میں گرا دیکھئے کہ میں طرف ہاتھ بلند کر لیجئے پس میں دعا کرانا چاہتا ہوں جیسے ہی مرونے لگا امام کے قدموں کو کم مجھے معاف کر کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اے فرزند رسول آپ آلِ رسول ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں نے آپ کی گساخی کیا امام نے کہا ہاں میں تجھے معاف کر رہا ہوں لیکن ایک میری بات مانے گا کہ میں ہر بات مانے گا کہا جہاں جائے گا لوگوں کو بتا یہ باغی نہیں ہے یہ آلِ رسول ہے یہ محمد کی آل ہے رسول خدا کی آل ہے کہ لوگوں کو بتا ہوں اہلِ بیت ہیں کہ دکھون لوگوں پتھن نہ مارو یہ آلِ رسول ہے پروردگارہ اسیر آنِ کربنا کا واسطہ جتنے یہاں پہ مومنین و مومنات موجود ہیں کسی کی دعا کو رج نہ فرمائے سب کی دعائیں مستجا فرمائے پروردگارہ بیروسگاروں کو روزگار نایت فرمائے جن کے رزق میں تنگی ہے غصہ کے نایت فرمائے مقروضوں کے قلزے ادا فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے جو اپنے خانمادوں سے دور ہیں انہیں خانمادوں سے ملا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے غزہ میں حالات خراب ہیں بہتر فرمائے پروردگارہ شام میں لبنان میں عراق میں ایران میں افغانستان میں پاکستان میں حالات خراب ہیں یمن میں بہرین میں اور پروردگارہ جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرمائے جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرمائے پروردگارہ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس مہینے میں ہمارے سارے آمال قبول فرمائے ہماری عبادات قبول فرمائے ہماری نمازِ روزِ قبول فرمائے پروردگارہ پروردگارہ سب کے رزق میں وسط انعائیت فرمائے بہت سے لوگوں میں اتماع سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مسجاب فرمائے اپنی دعائیں ذہن میں لے کے آئیے گا پروردگارہ خاص اگر کسی کی دعا ہے کوئی بہت پریشان ہے تجھے واسطہ ان اسیر بیویوں کا جن کے قدم زخمی چھے پروردگارہ ان زخمی قدموں کا واسطہ کسی کو بغیر دعا کی اس اجابت کے واپس نہ لاتا صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے دشمنانِ اہلِ بیت دشمنانِ اسلام کو نیست و نابود فرمائے پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرمائے دشتگردی کا خاتمہ فرمائے جو ہاتھ بلندے کسی کو خالی نہ لوکا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اجلہ انعائت فرمائے صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلین بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین ایک سورہ فاتحہ اور تیمت سورہ اخلاس حاضرین کے تمام رحمین کے لئے خاص طور سے جنگوں نے افقار احتمام کیا ان کے معامل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد